حکیم صاحب کا بیان ہے کہ یزید فاسق فاجر نہ تھا اس کو برا نہ کہا جائے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو اس کے یہاں جانا نہیں چاہیے تھا کیوں گئے اور یہ ملکی جنگ تھی یہ ایک بندے کا عقیدہ لکھ کے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے اس کا حکم پوچھا گیا اور ساتھ اسی حکیم کے بارے میں لکھا ہے کہ دوسرا یہ کہ نماز فجر کے بعد مسلمانوں نے ان سے مسافہ کرنا چاہا اس حکیم سے جس کا یہ نظریہ ہے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس جو پیش کیا گیا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جواب میں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے اس میں تو اول سے آخر تک سارا مورد الزام ٹھہرائے یزید کو گیا کہ یزید نے مسجد نوی شریف میں گھوڑے باندے یزید نے اہل بیت اتحار پہ ظلم کیا اور یہاں تک کہ آلہ حضرت کہتے ہیں کہ مدینہ تیبہ کی پاک دامن پارس آئیں تین شبانہ روز اپنے خبیص لشکر پر حلال کر دیں یعنی وہ یزید کا جو مدینہ منورہ پہ حملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو تین دن بے آب و دانہ رکھ کر ماہ ہمراہیوں کے تیغے ظلم سے پیاسا زبا کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے پالے ہوئے تنے ناظنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمام استخان مبارک چور ہو گئے سر انور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسا گاہ تھا کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منزلوں پھر آیا یعنی یہ مظالم بیان کیے اور ان میں یعنی سب ہر چیز کی جو تفصیلی نسبت ہے وہ ساری یزید کی طرف کی اور پھر کہا کہ پھر اس خبیص کے دربار میں خواتین احلِ بیت کو لائے گیا تو یہاں یہ جو اس کا سوال ہے اس کے اندر کیا کیا باتیں کی گئیں ان باتوں میں ایک یہ ہے کہ یہ ملکی جنگ تھی ملکی جنگ تھی یعنی یہ کوئی جیاد فی سبیر اللہ نہیں تھا یہ کوئی دین کی حفاظت نہیں تھی اس قائل کے باوجود یہ ایک ملکی جنگ تھی اور ساتھ جو ہے وہ آگے یہ ہے کہ وہ بندہ لوگوں سے مسافہ بھی نہیں کرتا تو آلہ حضرت الرحمت اللہ علیہ نے اس کا ذکر کر کے جس وقت بات کی کہ یہ جو سوال میں ذکر کیا گیا کہ یدید فاسق و فاجر نہیں ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کو جانا نہیں چاہیے تھا تو آلہ حضرت کہتے ہیں کہ شک نہیں کہ اس کا قائل ناصبی مردود اور اہل سنت کا عدو و عنود ہے ایسے گمراہ بددین سے مسئلہ مسافہ کی شکایت بے سود ہے یعنی تم یہ روتے ہو کہ اس نے مسلمانوں کا دل دکھایا کہ سلام نہیں لیا تو آلہ حضرت کہتے ہیں جس نے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کا دل دکھایا ہو اس پر یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا نہیں دکھائے گا اس نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا اس حقیم نے جس کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھایا ہے اور اس نے حضرت مولا علی کہ یہ ایک ملکی جنگ تھی اور اس ان لفظوں کو یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کوئی اس نے سری گالی نہیں دی یعنی یہ کہا کہ وہ فاس کو فاجر نہیں تھا یزید اور انہیں جانا نہیں چاہیے تھا اور یہ ایک ملکی جنگ تھی آلہ حضرت کہتے ہیں کہ ایسے گمراہ بددین سے مسئلہ مسافہ کی شکایت بے سود ہے وہ کون حقیم جو تھا جس کا عقیدہ سوال میں مذکور ہے کہا اس سے تم یہ شکایت کر رہے ہو کہ مسافہ نہیں کرتا اس کی غائط اسی قدر یعنی مسافہ نہ کرنا یہ یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ یہ غلطی کیا ہے کہ اس نے قولے صحیح کا خلاف کیا قولے صحیح ہے کہ مسافہ کرنا چاہیے اور بلا وجہ شریعت دستکشی کر کے یعنی اپنا ہاتھ پیچھے کہیں کہ سلام نہ لے کے ایک مسلمان کا دل دکھایا زیادہ سے زیادہ یہی ہوا ہے مگر وہ تو تو ان کلمات ملعونہ سے اب سوال میں جو کلمات ہیں کہ جن کے اندر جو سر فرس قابل اعتراض بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملکی جنگ تھی یہ ملکی جنگ تھی تو ان کو کہہ رہے ہیں علیہت کلمات ملعونہ تو ان کلمات ملعونہ سے حضرت بطول زہرہ وعلی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اور خود حضور سید الانبیاء علیہ وعلیہم افضل الصلاة والسلام کا دل دکھا چکا ہے یعنی تمہیں یہ شکوہ ہے کہ اس نے مسافہ نہ کر کے مسلمانوں کا دل دکھایا یہ تو اپنے ان بکواسات کی وجہ سے کلمات ملعونہ کی وجہ سے جس میں اس نے کہا کہ یہ ایک ملکی جنگ تھی اور اس پس منظر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا وہاں جانا اس نے ذکر کیا اس پر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ جس نے یہ بات کی وہ اتنا کمبخت انسان ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل دکھا چکا ہے یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور خود حضور سید الانبیاء علیہ وعلیہم افضل الصلاة والسلام کا دل دکھا چکا ہے اللہ بعض اصل خلاصہ ہیں سارا سوال کی وضاحت کا یعنی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا اس حد تک یعنی موقف ہے یزید کے مقابلے میں کہ اس کی اتنی سی حمایت جیسے اس قائل نے کی ہے اس حمایت کا اور امام صاحب کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف یہ کہنا کہ ملکی جنگ تھی یہ کیا حملہ ہے کہ اتنا بڑا کہ اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھایا گیا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھایا گیا ہے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا گیا ہے بلکہ اللہ تک مسئلہ پہنچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایزاد دی گئی ہے اور اس کے بعد آپ نے لکھا واللذین یعزون رسول اللہ لہم عذاب نالی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے انہ الذین یعزون اللہ ورسول لعنہم اللہ فی الدنیا وناخرہ وآعد لہم عذابم مہینہ تو یہ مزاج ہے اللہ حضرت رحمت اللہ رکھا